پہلا جہلم ایسا تھا کہ جناب لوگ اس کے پانی کو پینے کے قابل اسی پر پیتے تھے تو بعد میں جناب اس میں آلودگی ہو گئی اس میں یہ گندگی ڈالی گئی جس سے اس کی لیول بھی خراب ہو گئی اس کا پانی بھی خراب ہو گیا ہے ابھی دیکھ رہے ہیں آپ کی جناب پچھلے سات مہنے سے کشمیر میں بارش نہیں ہو رہی یہ علمناک مطلب ایک قسم کا سمجھو حدثہ ہی ہے کیونکہ سات مہنے میں بارش کشمیر میں نہیں پڑنا اس کا وجہ بھی ہے ہمارے لوگوں میں جنگلات ختم کر دیا جنگلات کو ختم کر دیا جبکہ اس بھیلی میں ہفتے میں کم سے کم دو بار بارش ہوتی تھی ابھی سات مہنے سے بارش نہیں پڑ رہی اس اس وجہ سے جنگلوں کا بھی کٹاؤ ہو گیا وہاں سے میٹی آ گئی اس میٹی سے بھی دریاؤں کی بھی لیول آکھ آف ہو گئی جیسا کی پچھلے دیکھ رہے ہیں آپ کی دو ہزار فیودہ میں سہلاب بھی آیا ہے اس سہلاب کی لیول بھی دریاؤں سے باہر کس وجہ سے ہو گئی وہ وجہ یہی تھا کہ جنگلوں میں بارش آ رہی دیا اس میں سے میٹی آ رہے ہیں دریاؤں کی لیول دن بے دن اوپر ہوتی رہی ہے اور جہلیم ایک دن مجھے لگتا ایسا ہے کہ یہ کہاں نہیں رہی کہ جہلیم تھا یہاں سے جب ہم پہلے آتے تھے تھے بہت ٹھنڈ ہوتی تھی سنو فول بھی 20 یا 21 دسمبر کو ہو جاتا تھا لیکن آدھ دیکھو نیا سال آ گیا دو جنوری ہے لیکن اب تک برف نہیں گری ہے پانی جھیلم کا پانی بھی کم ہو گیا ہے پہلے زیادہ ہوتا تھا پورے سہر میں برف گرتی اب نہیں گرتی ہے تو اسے ٹیوریجم تو کم ہو ہی رہا ہے اور لوگوں کو نقصان بھی ہو رہی کیونکہ نوکریہ نہیں مل رہی موسیقی